بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آف دی سکرین میں خوش آمدید سامنے گرام کسی بھی ملک کی دفاع کی پہلی لائن ان کی وہ افواج ہوتی ہیں جن کی وجہ سے عوام اپنے گھروں میں چین اور سکون کی نیند سوتے ہیں لیکن آج ایک ایسی بڑی خبر کھل کر سامنے آئی ہے جس نے ہمارے پڑوسی ملک بھارت کی دفاعی لائن کی ساری کلائی کھول کر رکھ دی ہے ایک خبر جس نے پورے بھارت میں اب تہلکہ مجھا رکھا ہے اس کے مطابق بھارت کے آرمی جوان اب اپنی فوج کو چھوڑ کر بھاگتے نظر آ رہے ہیں اس کی کئی وجہات اس رپورٹ میں سامنے آئی ہیں اور اہم بادشے ہے کہ یہ رپورٹ نرندر موڈی اور ہندو طوا کا پرچار کرنے والے ایک میڈیا ہاؤس نے بنائی ہے اور اس میں بارڈرز پر جا کر جوانوں کے انٹرویوز کے بعد یہ ساری رپورٹ مرتب کی گئی ہے رپورٹ کے مطابق چونکہ بھارت میں جو بھی سرکار آتی ہے وہ اپنی کرپشن اور دو نمریوں سے فوجی جوانوں کے لیے جانے والا راشن ان کی سہولیات کی چیزیں حتیٰ کہ ان کی وردی وغیرہ میں بھی اتنے گھپلے کرتی ہے کہ جوانوں تک وہ اشیاء یا تو پہنچ نہیں پاتی یا پھر ایسی گھٹیا کوالٹی ان تک پہنچتی ہے جو نہ وہ پہن سکتے ہیں اور نہ ہی کھانے والی چیزیں کھا سکتے ہیں آپ نے اکثر بیشتر بھارتی فوجیوں کو سوشل میڈیا پر روتے بلکتے دیکھا ہوگا جس میں وہ اپنی سرکار اپنی عوام سے یہ مطالبہ کرتے نظراتے ہیں اور کبھی تو دیے جانے والے کھانے کی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر وائرل کرتے نظراتے ہیں کہ یہ حالات ہیں بھارت کی ان افواج کے جنہوں نے بائک وقت پاکستان اور چائنہ کا مقابلہ کرنا ہے اب جب یہ رپورٹ سامنے آئی ہے تو تمام کی تمام توپوں کا رخ نریندر موڈی اور اس کی پارٹی کی طرف ہو چکا ہے اور بھارت کے وہ آزاد صحافی جو نریندر موڈی کو آئینہ دکھاتے نظراتے ہیں اس سب کا ذمہ دار بھی اس چھپن سینے والے نریندر موڈی کو قرار دے کر کہتے ہیں کہ ایسے وقت میں جب چائنہ کو تم جواب نہیں دے پاتے تمہاری فورن پولیسی صفر پر ہے چائنہ کبھی ایک پل بناتا ہے کبھی دوسرا پل اور جب اس کا جی چاہے اپنی افواج کو سیر سپاٹے کے لیے بھارت کی سرحت کی اندر بھیج دیتا ہے تو ایسے وقت میں جب تمہاری افواج کا مورال یہ ہوگا کہ وہ بھاگنے پر مجبور ہیں تو پھر چائنہ کے حملے سے بھارت کی حفاظت کون کرے گا آگے چل کر آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح بھارتی صحافی نریندر موڈی کی پتلون اتارتا نظر آتا ہے اور اس سارے معاملے کا ذمہ دار اسے قرار دے کر ایسے آئینہ دکھاتا ہے جیسے اس سے پہلے شاید ہی کسی بھارتی اینکر نے دکھایا آئیے آپ کو ویڈیو پر لے کر چلتے ہیں مگر ویڈیو پر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش رہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا لگاو بٹا سکرین دیان سے دیکھئے پانچ سال میں 21 ہزار بی ایسے ف جوانوں نے نوکری چھوڑی سولہ گھنٹے کی ڈیوٹی 20 سال میں پروموشن گلتی سے بھی گلتی نہ ہو جائے کا خوف دوستو پھر سے بتا رہا ہوں سبھی گوبرکھوروں کو دینک بھارسکر کا یہ اسپیشل کوریج ہے جس میں بھارتے سینہ کے جوانوں نے نوکریاں چھوڑنا شروع کر دی ہیں اور حال بھارتی سینہ کا کچھ اچھا نہیں ہے اور ایسے دور میں جب چین ہمارے سینے پر چڑھنے کے لیے تیار ہے اور ہمارا 56 والا اس کی چھاتی نہیں پیٹ 56 کی نکلی ہم کرے ہی کیا یار ہمارا ہی قسمت خراب ہے اب دوستو آپ کی سکرین پر دوبارہ سے یہ دھیان سے دیکھئے بورڈر پر تینات جوانوں کی جندگی کا ڈارک سائیڈ یہ کون بتا رہا ہے دینک بھاسکر بھارت پاک بورڈر سے بھاسکر ریپورٹ اکشے باجپائی کی ایکسکلوزیو ریپورٹ یعنی یہ ریپورٹ کسی مسلمان کی نئی ہے یعنی یہ ریپورٹ نہروجی کی نئی ہے یہ ریپورٹ ایک باجپائی انسان کی ہے جی ہاں جو کی دینک بھاسکر کا پترکار ہے اب ذرا ریپورٹ کو دھیان سے شروع کے تین چار پیرا گراف آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا یہ ریپورٹ بھارت پاکستان کے بورڈر سے بنائی گئی ہے یہ تین زیرو ہم نے گلتی سے نہیں چھوڑے ہیں جان بوچھ کر صحیح نمبر نہیں لکھ رہے جوانوں نے منع کیا ہے تاکہ پہچان نہ کی جائے یہاں بی ایس ایف کے چالیس جوان تیناتیں بورڈر پوائنٹ زیرو 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 لکھا ہے اوپر انہوں نے اب یہ بھارتی سینا کے جوان خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نام نہ آ جائے ورنہ ہماری زندگی تباہ ہو جائے گی اس ویے سے بھارت کر کے پتھکاروں نے لوکیشن نہیں بتائیے پوسٹ امبر نہیں بتایا ہے پہلا دوہزار سولہ سے بیس کے بیچ یعنی چار سال میں بورڈر سیکیورٹی فورس یعنی بی ایس ایف کے بیس ہزار دو سو انہچاس جوانوں نے وولینٹری ریٹائرمنٹ لے لیا ہے اور ایک ہزار سات سو آٹھ نے تو ریزائن ہی کر دیا ہے دوسری بات یہ بیتے دس سالوں میں سینٹرل آرم پولیس فورسز یعنی سی اے پی ایف جس میں بی ایس ایف بھی شامل ہے کہ بارہ سو پانچ جوانوں نے تو سوسائیڈ کر لیا ہے سوسائیڈ خیر ریپورٹ کافی لمبی ہے جینک بھاسکر پر جا کے دیکھ لیجئے لیکن آپ سمجھئے یہ شیولنگ ڈھونڈ رہے ہیں یہاں پر اور مسجد کے نیچے مندل ڈھونڈ رہے ہیں یہاں پر اور ہندو مسلمان کو لڑوانے میں لگے ہوئے ہیں اصلیت یہ ہے کہ اب ہماری بھارتی سینہ کا بھی حال برا ہے اب آپ کو بتا دوں کہ یہ جو سرکار ہے موڈی جی اس ریپورٹ میں کیا لکھا ہے اگر دھیان سے سمجھے گا امار اوجالہ کی ریپورٹ ہے رکشہ بجت 63000 کروڑ کی کٹوتی سنچدے سمیتی کی چیتاونی سیما پر تناؤ کے بیچ یہ ٹھیک نہیں اب آپ جب یہ سمجھئے یہ کونسا وکاس ہو رہا ہے بھائی شاہب بھارتی سینہ کا بجت بڑھانے کے بجائے 63000 کروڑ کا بجت گھٹا دیا گیا اوری موری میہ اور لگا بھاس کر کہہ رہے ہیں کہ موڈی جی کام بہت اچھا کر رہے ہیں اسکرین پر ذرا سا پھل اسکرین پر دیکھ لیے ہم پڑ کر بتا دیتے ہیں سنسد کے پدل پر بھدوار کو رکھی گئی سمیتی کی ریپورٹ کے انسار تینوں سے نہ ہوگی مانگ مانگ تھی تینوں سے نہ ہوگی ان کی تلنا میں بجت کی آوانکت کی گئی راشی میں بھاری کمی ہے ریپورٹ کے انسار سال 2022 اور 23 کے لیے کیپٹل مد میں دو لاکھ پندرہ ہزار نو سو پچھانڈے کرو روپے کی مانگ کی گئی تھی جبکہ اس کی تلنا میں سرکار نے صرف ایک لاکھ باون ہزار تین سو انہتر پوائنٹ ایک سب کروڑ روپے ہی دیئے ہیں اب تینوں سینہ نے پیسے مانگتے ہمیں چاہیے اتنے موڈی جی نے دیئے اتنے جیسے ایدی یا دیوالی کی ارے بھائیہ یہ وہ بھاجپا ہے جو اپنی سینہ کو اس کی مانگ کو پورا نہیں کر پا رہی ہے آپ کی اور ہماری بابا جی کا تھلو کرے گی ہماری بابا جیسے